ہر وقت سینہ کوٹتا رہتا ہے میرا اسلام میرا اسلام خطرے میں میرا اسلام خطرے میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے جو کیا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں اتنا ٹھوکے اتنا ٹھوکے اتنا ٹھوکے پلسطین اور گازہ کو اور ہماس کو دیکھیں خوران کے پنوں کو تیس پارے کو جب کھولیے گا نا تو اس میں بھی یہودیوں کے اوپر کتنا اتیاچار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جہاں پر کچھ مسلم جو ہیں وہ اسرائیل کی مضمت کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ ظلم و ستم کر رہا ہے وہیں پر کچھ ایسے مسلم بھی ہیں ایسی مسلم ایک عورت ہے نازیہ الہی خان جس کا نام ہے اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے اور یہ نام صرف نام کے مسلم ہے اور کہتے ہیں کہ ہر وقت مسلمانوں کو یہ لگا رہتا ہے کہ ہمارا اسلام خطرے میں ہے ہمارا اسلام خطرے میں ہے اور اس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو میں کہتی ہوں کہ فلسطین غازہ اور حماس کو اتنا ٹھوکے اتنا ٹھوکے اتنا ٹھوکے کہ تمام مسلم کنٹری جو ہیں ان کی آنکھیں اور کان جو ہیں وہ پھٹے کے پھٹے رہ جائیں تو دوستو آئیے ہم آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈکٹر اسرار ححمد صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آئی ہی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو بہت جذباتی قوم ہے ہر وقت سینہ کوٹتا رہتا ہے میرا اسلام میرا اسلام خطرے میں ہے میرا اسلام خطرے میں ہے بھائیا کتنا لچ لچیا پولے لکڑی کا کہ ہر وقت اسلام خطرے میں ہی آ جاتا ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے جو کیا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں پلستین اور گازہ کو اور حماس کو کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس کی آنکھیں اور کان کا پٹہ کھل جائے کہ بھائیا اگر کچھ دوبارہ کریں گے تو یہی حال ہوگا ہمارا بھی آج پوری دنیا میں پورے وشم میں پوری گھائنات میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان کس طرح سے آتنکواد کو سپورٹ کرتا ہے دیکھیں خوران کے پنوں کو تیس پارے کو جب کھولیے گا نا تو اس میں بھی یہودیوں کے اوپر کتنا اتیачار ہوا ہے یہودیوں کو کتنا ڈپرائیف کیا گیا ہے یہودیوں کو باندیاں اور لونڈیاں دے کر کے اسلام خبول کروایا جاتا تھا یہ تو اس میں بھی ہے بھائی اور یہ دیکھئے یہ کیا ہے جہاد ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے اور ان جہادیوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے بے انتہا نہائی تو ضروری ہے سورہ صفی کی آیت نمبر چار بھی آپ کو سنائی اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے کل چودہ آیتیں اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے یہ آیت نمبر گیارہ کے اندر اور آیت نمبر چار میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے تیتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل دو اسطلاحات ہیں ان کا مفہوم بلکل ایک تو نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا اس کے دتائیس کیا نکلے تیتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں لہٰذا جہاد سانوی شے ہو گیا اس کی اہمیت ہی نہیں رہی وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا بعض لوگوں نے غیق اور غلطی کی اس کے برقس جہاد کی اہمیت کے پیش ندر انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا یہ بہت بڑی جسارت ہے اس لیے کہ متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں سنا چکا ہوں پانچ ارکان اسلام کے اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی دیفنیشن وہی پانچ چیزیں چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں ارکان اسلام میں جہاد فی سبیللہ شامل نہیں ارکان ایمان میں شامل ہے یہ ارکل بھی نو ایمان بداؤڈ جہاد فی سبیللہ نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سبیللہ دوں ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو اور اس سے ستم بالائے ستم مسلمان جنگ جنگ کرے وہ جہاد فی سبیللہ ہے مسلمان بادشاہ ہے زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے عیاش ہے اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں اس کی آمدنی بڑھ جائے اس کی عیاشیوں میں اضافہ ہو جائے وہ بہت زیادہ بڑے محل بنائے تو اس کی جنگ جہاد فی سبیللہ ہوگی ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیللہ اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں یہ جہاد کسے کہتے ہیں اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا ہے یہ مغالطہ ہم نے ڈالا اس کے نتائج آج ہم بغت رہے ہیں اب سمجھئے مصبت طور پر جہاد فی سبیللہ ہے کیا اس کے مراحل کیا ہیں ایک نائن سٹوریڈ بیلڈنگ کا آپ تصور کریں گے جس کی اس نوی منزل پر جا کر خیطال آئے گا اس سے پہلے نہیں لیکن اس سے بھی پہلے لفظی معنی کیا ہے جہاد کے جہاد کا لفظ بنا جہد سے جہد کے معنی کوشش جد و جہد اردو میں ہم بولتے ہیں اور آج کے عنوان میں بھی جد و جہد ہی کا نظر استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا مختلف ابواب میں آنے سے معنی بدلتے ہیں جہاد یا مجاہدہ جہد یک طرفہ ہے کوشش کسی کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاد یا مجاہدہ بنے گا جبکہ دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کوشش کر رہے ہیں رساکشی ہو رہی ہے لہذا کوشش اور کشاکش اس میں جو فرق ہے رساکشی ایک ٹیم ادھر ہے ایک ادھر ہے وہ رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے وہ ادھر کھینچ رہی ہے یہ دو طرفہ عمل ہے جہاد یا مجاہدہ اسی طریقے سے قتل اور مقاتلہ یا قتال کوئی سے جا رہا تھا آپ نے شوٹ کر لیا یہ قتل ہے یہ طرفہ عمل ہے دو فوجیں عاملے سامنے ہیں یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ قتال ہے یہ جنگ ہے یا مقاتلہ ہے دونوں مصدر ہیں یہ جہد کوشش اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے to strive for something کسی چیز کے لیے کوشش کرنا اور جہاد کیا ہوگا to struggle against something وہ against ہوگا struggle مہدن اس فرق کو ذہن میں رکھئے جہد کوشش to strive کوشش کرنا جہاد کشا کش کھینچتان یہاں جہد جہد کے مقابلے میں آ جائے وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں ایک ویکنسی ڈیکلیئر ہوئی ہے اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں جو سفارش ہو سکے جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے بلے ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے اور قتل یک طرفہ عمل ہے قتال جنگ ہے دو طرفہ اب دیکھئے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے ایوری لیونگ آرگنزم آن ویس پلینٹ ایوری لیونگ آرگنزم کانٹینیویسلی ان جہاد آپ خود کہتے ہیں سٹرگل فر ایگزیسٹنس مقابلہ نہیں ہوتا اس میں کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے بلازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں ہیوانات جرسو میں چھوٹے چھوٹے سے سٹرگل فر ایگزیسٹنس اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ جہاد زندگی ایوری لیونگ کرییچر ایوری لیونگ آرگنزم اس کو جہاد زندگانی کا نصدیہ اقبال نے یقیم حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفورمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں